مقامات کی زیارت کروانے لے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں یہ حضرت ویس کرنے رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجہ کی محبت رکھتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملاقات نہ کر سکے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تمہیں عویس کرنی ملے تو اس سے دعا کروانا یہ شان اور مرتبہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اندائیت کیا تھا دیکھئے چاروں اطراف پہ خوبصورت سبزہ ہے اور درمیان میں آپ کی قبر مبارک ہے ماشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے جیسے جیسے ہم اوپر کو جائیں گے یہ دون بڑھتی چلی جائے گی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جہاں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں اور اس کے ساتھ ہی متسین نیچے کی طرف وہ چشمہ ہے جہاں حضرت عیوب علیہ السلام بیماری کے بعد گسل فرمایا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ حضرت عیوب علیہ السلام کا مزار ہے اور بائیں جانب جو یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے چھوٹی سی مسجد ہے جو اب آباد نہیں اور یہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے ہر سال پوری دنیا سے ظاہرین آتے ہیں یہاں اس مقام کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر آ کر کوئی دعا بھی کرتے ہیں اور یہ وہ چشمہ جہاں پہ حضرت عیوب علیہ السلام اپنی بیماری کے ایام گزارنے کے بعد گسل فرمایا تھا انہوں نے اور انہوں نے بیماری کے ایام پہ تکلیف میں اللہ کے عمد و سلام کے ساتھ وہ ایام گزارے تھے اور یہاں کا موسم سال میں تین ماہ ایسے خوبصورت رہتا ہے ہلکی ہلکی بارش رہتی ہے جیسے آج بھی آسمان جھک جھک کر حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر کو سلام پیش کر رہا ہوتا ہے آج بھی شفاقی نیجہ سے اس پانی کو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پہ حضرت عیوب علیہ السلام کی اونٹنی اور ان کا کہنا ہے کہ جب آخری وقت میں اس قوم پر عذاب آیا تھا اور اسی جگہ پہ سال علیہ السلام کی اونٹنی اس کے قدم لگے تھے ہو سکتا ہے یہاں پہ پورا ایک پہاڑ ہو کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑ کو کٹ کر صرف یہ جو سارے قدیمہ باقی رکھ لیا گیا ہے تاکہ لوگ اسانی سے دیکھ سکے اور اس کے اردہ گر انہوں نے جنگلاب گرہ لگا دیا اور اب ہم پہنچے ہیں حضرت عمران علیہ السلام ان کے مزار پہ ان کی قبر مبارک کافی لمبی ہے یہ ہے کہ یہ اس وقت کے لوگ اتنے لمبے قد کے مالے کو اتھتے ہیں یعنی کہ جگہ کے نشاندہ ہی کرتے کرتے یہ قبر کا سائز اتنا لمبا ہو گیا ہے یہاں پہ ہو سکتی یہاں پہ ہو سکتی ہے اس لیے یہ قبر کا سائز کافی لمبا ہے اور بات کہ یہاں پر مزاروں پر پیسے رکھنا اور پیسے دے کر جانا جو انہوں نے ممنوع کیا ہے سلطان طوف امام نے اور ان کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے